السلام علیکم دوستو میرا نام امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ ٹین بیس دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے حیرت انگیز کلر فوڈ ہورس کے بارے میں جو بہتی نایاب ہے نایاب خالص نسلوں سے لے کر کچھ عجیب و غریب نسلوں تک کے الفاظ کو خوبصورت سطح پر لے جاتے ہیں لیکن بہت سارے خوبصورت گوڑے ہیں کچھ گوڑوں کی نسلیں کچھ خاص ترین رنگوں اور خصوصیات کے لیے پہچانی گئی ہیں جو آپ نے کبھی دیکھی ہیں یا کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اگر آپ کسی گوڑے کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اتنا چمکدار اور سونا ہے جو یہ مجسمہ یا دینسٹ گوڑا بن سکتا ہے جس کے ساتھ آپ لفظی طور پر مل جاتے ہیں حیرت انگیز گوڑوں کو دیکھنے کے لیے نمبر ون تک ضرور دیکھیں کیونکہ نمبر ون بہت ہی حیرت انگیز گوڑا ہونے والے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ٹین دی ایپلوسا ایپلوسا ایک امریکی گوڑے کی نسل ہے جس کے رنگ اور راگ داغے ہوئے کارٹ پیٹرول آٹ ورک کے لیے مشہور ہے جس میں ان خوبصورت گوڑوں کو دکھایا گیا ہے جیسے کہ یورپ میں پرگیاسک گھور کی پینٹنگز کی طرح ہر گوڑوں کی رنگین نمونوں کا نتیجہ ہے جس کو بیس کوٹ کے رنگ کے اوپر رنگین کر دیا گیا ہے ایپلوسا کا رنگین نمونہ ان لوگوں کے لیے دلچپس کا حامل ہے جو مساوات اور رنگین جناتیات کا متعالی کرتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ایک اسے رویحان سے ہے جس کو چیتے کی پیچیدہ تغیر کے نام سے جانا جاتا ہے بدقسمتی سے اس تغیر کو آنکھوں اور بنیائی میں ہونے والی اسامیاتوں سے جوڑا گیا ہے جو اندیپن اور گھوڑوں کی وجہ سے بن سکتا ہے خوبصورتی یقینی طور پر اس کی قیمت ہی ہو سکتی ہے چمکلی اور مقبول سڑکیں ہر سائے میں سرک سے سیاہ تک پیلے رنگ کے بدولت ہوتی ہیں جس کی بدولت ان کے جسم کی چاندنی کے رنگ کے بدولت آپ انہیں ایک میل کے دور پر دیکھ سکتے ہیں لہٰذا جین کسی بھی رنگ کے رنگ پر سفید رنگ کا نمونہ پیش کرتا ہے اگرچہ اس پر دیکھنا آسان ہے اس کے برعکس ہونے کی وجہ سے گہرے رنگ گھوڑوں کے پورے جسم پر سفید بالوں کے ساتھ انٹیکس ہوتے ہیں جس سے جسم کو چمکدار چاندنی کا روپ دینے میں صرف سر اور پیر ہی کافی ہیں اور بعض اوقات گھوڑے کو بنانے والی آنکھوں کے اوپر سفید بالوں کا بھی ایک جوڑ ہوتا ہے جو بہت ہی نہایت اور دلکش خوبصورتی لاتے ہیں نمبر ایر جیفریجین جیپسی وینر فریجین جیپسی وینر اس بریڈ گھوڑے کی سراسر خودصورتی ہر ایک کی تعریف کرے گی جیسے وہ باری ہڈیوں والی فلیٹ گھٹنوں کے ساتھ بہت ہی مضبوط گھوڑے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ مختلف رنگوں میں آتی ہیں جن میں سب سے عام سیاہ اور سفید اور مختلف قسم کے ٹھوس رنگ ہوتے ہیں انتہائی قیمتی ہیں لیکن جو خانہ بدوش کے بینوز کو صحیح معنیوں میں الگ کرتا ہے وہ ان کی معنی دم کی کسرت ہے اور پنگ گھٹنے سے شروع ہوتا ہے اور کھڑوں کو مکمل طور پر ڈان دیتا ہے اس دوران معنی اور دم بہت لمبے حصے کی شکل میں آتے ہیں جس سے جتنی معنی کو واقعی حیرت انگیز گھوڑا بنا دیا ہے حرکت کرتے ہوئے جادو میں تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نمبر سیون بلیک فورسٹ ہوس اس خوبصورتی کا اب تک کا سب سے طویل خوشکوار دیکھا گیا ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھالا جنگل کا گھوڑا جنوب مغرب میں جرمنی میں بلیٹ فورس میں تیار کیا ہوا ہے اور بنیادی طور پر ان کے کرم کی خوبصورتی کی وجہ سے سیاہ فورس کاش کارن ان گھوڑوں کا حوالہ دیتے ہیں بلیٹ فورس کے موتیوں کے بعض اوقات ان کے گھوڑوں کی دنیا کی سنہری بازیاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سنہرے بالو والی مانے اور دنگ کی بلکل برعکس ہے یہ چمکدار سیاہ کوٹ ہے سیاہ جنگل کا گھوڑا ہمیشہ سفید یہ چاندنی کے ساتھ شاہ بلوت ہوتا ہے اور کوئی اور رنگ نہیں ہو سکتا اس گھوڑے کی نسل کو سچائی سے پیدا کیا گیا ہے نمبر سیس دی نیپ سٹرپر کوئی بھی ایک نیپ سٹرپر اور بقاعدہ گھوڑے کی درمیان فرق پا سکتا ہے نیپ سٹرپر کونڈ مار کا ایک گھوڑا ہے جس میں کوٹ کی رنگت کی ایک غیر معمولی حد ہوتی ہے اور ان میں سے بہت ساری دھومیاتی کتے کی طرح نظر آتی ہے چینڈو کیمپلکس کا نتیجہ اور دوسری نسلوں میں بھی دیکھا گیا ہے جسے اپیل ایک گھوڑے جیسے آپ نے ایک منٹ قبل دیکھا تھا اگرچہ دونوں نسلیں ایک دوسرے سے مکمل طور پر غیر منسلک اور ازادانہ طور پر تیار ہوتی ہیں صرف بہت ہی نیپ سٹرپر ٹھوس رنگوں سے پیدا ہوتے ہیں جسے بی اے ای یا شاپ گلود آپ کو اپنی آنکھوں سے پہلے ہمیشہ دھبے نظر آ سکتے ہیں کیا آپ نے کسی ڈاکٹر کو صرف دھبے نہیں دیکھے ہیں پینٹ گھوڑوں میں سے کچھ انتہائی دلکش اور دلکش لگی گھوڑوں ہیں پینٹ گھوڑوں میں کچھ انتہائی دلکش گھوڑے ہیں جو آپ کو خوبصورتی پر نگاہ ڈالنے میں آسانی سے نظر آئیں گے جب پہلے گھوڑوں کی بات ہے تو امریکی پینٹ ہارز مختلف قسم کی ہو سکتے ہیں کوٹ کے نمونوں اور رنگوں میں سے کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو گھوڑوں کی رنگیں کے لیے کبھی نہیں مل پائے گا جس کے این مطابق ڈبل رنگ پیٹرون ہر پیٹرون میں سفید رنگ کے مقدار اور گہرے رنگوں کے سر کے نشان کے شکل کی بنا پر فرق ہوتا ہے اور پونچ کے رنگ اس کی کوٹ درجن بھر مختلف رنگوں میں آ سکتی ہے لیکن ان گھوڑوں کے بارے میں ایک اونوں کی حقیقت ان کی آنکھیں ہیں جبکہ زیادہ تر گھوڑوں کی رنگت والے کوٹ کے ساتھ بوری آنکھوں کے گھوڑے ہوتے ہیں جسے ایمریکی پینٹ کو نیلی آنکھیں زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے خوبصورت خانہ بدوش بیس کے نیلے رنگ کا وزن دوسرے خانہ بدوش گھوڑوں کی طرح انتہائی نادر سمجھا جاتا ہے جس میں اس نسل کو خوشکوار ٹانگوں کی باز آوری اور ایک ناقابل حکیم لمبی اور موٹی آلودکی کا تاثر ملتا ہے کہ یہ واقعتاً بے رہا ہے جبکہ سر پٹھتے ہوئے اس وزن کو الگ کرتا ہے اس کا چمکدار گہرا نیلہ ہے اصلی جیپسی وانر کے نیلے رنگ اور یہاں تک کے نایاب شکل بنانے والا ایک نیلے رنگ کا ایک کوٹ ہے جو ان کے کوٹ میں سفید اور سیاہ بالوں کا پچاس مرکب ہے جو بلکل ٹھیک اور نیلے رنگ کے روان ایک انگوٹ لپیٹ گھوڑا نہیں ہے بلکہ ایک گہری سیاہ بیس اس سیاہ بالوں اور سفید بالوں کا یہ مرکب نیلے رنگ کے کھوڑے کی پیش کرتا ہے لہٰذا اس کا نام ہے جبلو رون جیپسی وانر نمبر تھری شائر ہورس ایک شائر گھوڑا ایسا لگتا ہے جیسے اس نے قدیم کرون وستی کے پریوں کی کہانی سے باہر نکل لیا ہے جو اس کی لمبائی میں اس کے بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے پاؤں اور دیوار کھیڑوں کی لمبائی ہو سکتی ہے جو انشاندار گھوڑوں کو انگلینڈ کے دہی شائر جیسے کیمبرش شائر اور لنکن شائر سے برائے راز باہر آ جاتا ہے آٹھ سو سال پہلے سے یہ کھیتوں میں جنگ کی کام میں جانے اور بھاری برکم شہروں نے مختلف اوقات میں سب سے بڑے گھوڑے اور سب سے لمبے گھوڑے کا امنی ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت ہونے کی وجہ سے کسی ایوارڈ کے مستحق ہے نمبر دو فریجن ایپلوسا کچھ کا کہنا ہے کہ فریجن ایپلوسا ان میں سے ایک نہائی خوبصورت گھوڑے ہیں جو انہوں نے کبھی دیکھا ہے اور اس سے اتفاق کرنا مشکل ہوگا کہ فریجن ایک گھوڑے کی نسل ہے جو نیدر لینڈ میں شروع ہوتا ہے فریجن اس کے بڑے سائز کے لیے مکرم اور فرتیلہ ہے لیکن اس سے ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے ان کی حیرت انگیز طور پر خوشگوار و چمکدار کوٹ اور مانے کی فروش نسل اس کی سیاہ کوٹ کے رنگ سے زیادہ تر پہنچ جاتی ہے لیکن جب ایک ایپلوسا کے ساتھ اس کی خوبصورتی پوری طرح سے معنی لیتی ہے تو ایپلوسا ایک نادر داغدار رنگت لاتا ہے جس کی خوبصورتی اور انفرادیت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ مزید حیرت انگیز گھوڑا نظر آنے لگتا ہے اس سے پہلے کہ ہم نمبر ون پر ظاہر کریں ہمارے چینل پر اپنی دوسری حیرت انگیز ویڈیو ضرور دیکھیں اور ہمیں لائک ضرور کریں اگر آپ نے اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہیں نمبر ون یہ گھوڑے کی نسل اتنی خوبصورت ہے کہ ایک کانسی کا مجسمہ ہے جس کے پاس نقابل حقین حد تک چمکدار کوٹ ہے جو دوب میں دھاتی نظر آتا ہے اکیلے ٹیکلے کے ملک کا قومی نشان ہے جس کی تیز رفتار برداج اور ذہانت کے لیے ان کی شورت ہے لیکن ان گھوڑوں کو کیا بنا دیتا ہے واقعی اس نایاب خوبصورتی ان کی مخصوص دھاتی شین ہے جس میں نسل کی چمکدار کوٹ پتل سے سونے تک کہیں بھی نظر آتا ہے جس نے بلا شبہ انہیں اور فٹ سنیری گھوڑے حاصل کی تھی جنہیں یہ گھوڑے شدید ابوہوا کے حالات کے مطابق ڈھال دیتے ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گھوڑے کی قدیم ترین نسلوں میں سے ایک ہے اور واضح وجوہات کی بنا پر بھی ایک نایاب ہے تو بس دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور جاتے جاتے اور نوٹفیکشن لازمی آن کرتے ہو جائیں تاکہ ہر دن شام سات بجے آپ کو ویڈیو ریگولر ملتی رہے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ